مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ چوبیس مخرم چودے سو پینتالیس ہجری و مطابق گارہ اگست دوہزار تئیس عیسوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر معاقلی حفظ اللہ موضوع اولاد آنکھوں کی ٹھنڈٹ ہے ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے مال اور اولاد کو زندگی کی رونق اور موت کے بعد باقی رہنے والا نیک عمل بنایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ اللہ کی افضل رسول خاتم الانبیاء اور چنیدہ ہیں اللہ کا دعود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و ازواج اور صحابہ اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں اما بعد مومنون تمام احوال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ اللہ سبحانہو کے اس قول کو یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو وہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کریں گے اور اللہ کی اس حکم پر عمل کرو اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ مسلمانوں اس دنیا میں انسان کی بقا محدود مدت اور گنے چونے وقت کے لئے ہے عمر چھوٹی ہے اور آخرت کے گھر کی طرف روانگی قریب ہے لوگوں میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ان کا نام عمال لپیٹ دیا جاتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا اثر باقی رہتا ہے اور عمل چاری رہتا ہے تو جو عمل اس نے بھیجا ہے اور موت کے بعد جو آثار باقی بچیں گے ان کی وجہ سے اس کی میزان بھاری ہوتی رہے گی بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ ہوا گئے بھیج چکے اور جو ان کی آثار پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں یہ سب لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ آثار جن کا آجر موت کے بعد ہی منقطع نہیں ہوتا ہے نیک اولاد ہے نیک اولاد اس خیر میں سے ہے جسے انسان دنیا اور آخرت کے لیے جمع کرتا ہے انسان کی اولاد اس کی کمائی ہے اور اولاد کا نیک عمل والدین کی نیک عمل میں سے ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدقہ جاریہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے نیک اولاد دنیا کی زینت اور سرور ہے رونق و فرحت ہے تم اس سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتی ہے تم اس سے معنوس ہوتے ہو وہ تم سے معنوس ہوتی ہے تم اسے حکم دیتے ہو تو تمہاری فرما برداری کرتی ہے جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گے تو وہ تم پر شفقت کرے گی تمہارے دینی و دنیاوی معاملاتیں مدد کرے گی تمہاری دنیاوی زندگی اور موت کے بعد تمہارے لئے بھلائی بنے گی مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نیک شخص کا جنت میں درجے بلند کرتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے کہاں سے ملا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لئے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے مومنوں نیک اولاد کی تلاش نیک بیوی کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے ان کے مال و دولت کی وجہ سے ان کے حسب و نصب کی وجہ سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اور ان کی دینداری کی وجہ سے لہذا تم دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب بنو بیٹے بیٹیوں کی اصلاح ان کے دلوں میں توحید اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا خوف اور اس کی رحمت کی امید کو راسخ کر کے اور انہیں اس بات کی تعلیم دے کر ہوگی کہ پنج وقتہ نمازیں نفس کی درستی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں نماز دین کا ستون اور رب العالمین کی خوشنودی کا سبب ہے والدین پر واجب ہے کہ جب اولاد سات سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پر توجہ دلائیں اور ان کو اس پر اُبھاریں نماز کی ادائیگی کے بارے میں ان سے سوال کریں اس کے احکام کی انہیں تعلیم دیں تاکہ ان کا دل اس سے جڑے اور ان کے نفس کو اس کی عادت ہو پھر وہ پوری زندگی اس کی پاوندی کریں اے اللہ کے بندوں والدین کی نیکی سے نیک اولاد طلب کی جائے ان کی ہدایت اللہ کی حکم سے ان کی اولاد کی نیکی کا سبب بنتی ہے اللہ کا فرمان ہے دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کی نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ نے ان دونوں کی حفاظت ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے کی تو باپ اور ماں کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لئے اسوائے حسانہ بنیں خاص طور سے بچپنے میں کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی بقیہ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے ان کے طور طریق کی تشکیل ہوتی ہے یہی وہ مرحلہ ہے جس میں بلند اقدار اور عالی اخلاق کی بنیاد پڑتی ہے اور ہر طرح کی بھلائی مربع عظم کی اقتدام میں ہے میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو ان کا طریقہ سب سے بہتر اور ان کی سنت سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت پر مبنی تھا آپ ان سے محبت کرتے تھے ان سے شفقت سے پیش آتے ان کے معاملے میں نرمی برتتے اپنی محبت کا ان کو احساس دلاتے اور اپنی باتوں کے ذریعے اس کو بیان بھی کرتے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگر میں بیٹھ گئے اور فرمایا وہ بچہ کہاں ہے وہ بچہ کہاں ہے یعنی حسن تھوڑی ہی دیر بعد حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسا لیا پھر فرمایا اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اسے محبت رکھے تونن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے دیکھا تو حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل لہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لئے حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہسانے لگے یہاں تک کہ ان کو پکر لیا اور بوسا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو اپنی اولاد کو بوسا نہیں دیتا تھا فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہاں تک کہ نماز اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لمحات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ان کے کھیل کود کو برداشت کرتے مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نکلے اور آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے نماز پڑھانے کے دوران آپ نے ایک سجدہ لمبا کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ہم نے سمجھا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے یا آپ پر وہی نازل ہونے لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی البتہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لی تھی تو مجھے ناغوار لگا کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے بچوں سے ان کی پریشانیوں کے بارے میں بات کرنا اور انہیں خوش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیار ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس سے مزان فرماتے اے ابو عمیر تمہارا وہ پرندہ کیا ہوا اس سے مراد وہ پرندہ ہے جس سے ابو عمیر کھیلا کرتے تھے انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت میں سے یہ تھا کہ آپ انسار کے یہاں جاتے ان کے بچوں کو سلام کرتے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لئے رزق اور برکت کی دعا کرتے مومنوں بچوں پر احسان کرنا ان کے جذبات کا خیال لکھنا اور ان کے ساتھ تعامل میں خلوص پرتنا ان چیزوں میں سے ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سنان ابو دعود میں ہیں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بولایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے وہ بولی سنو یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے وہ بولی میں اسے خجور دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو اگر تم اسے کوئی چیز نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا بلکہ بچوں کی عزت حفظائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش سب سے انوکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور کبار صحابہ آپ کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مشروب آپ کی خدمت میں لائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا پھر فرمایا لڑکے کیا تو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بڑوں کو دے دوں اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے جھوٹے میں سے اپنے حصے کو اپنے سیوا کسی کو نہیں دے سکتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پہلے اسی کو دے دیا اولاد کے درمیان عدل ان کے حقوق میں سے ہے اور ان کے قلوب کی درستی کا سبب ہے اور ان کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے درمیان عدل کرنے پر وہ بھارتے تھے خواہ وہ معمولی چیزوں میں ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم میں نبی بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میرے والد مجھے اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول گواہ رہے کہ میں نے نبیان کو اپنے مال میں سے اتنا اتنا دیا ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی جیسا عطیہ دیا ہے جیسا تم نے نبیان کو دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بناو پھر فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ سب تمہارے ساتھ نیک کرنے میں برابر ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو پھر تم بھی ایسا نہ کرو مسلمانوں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم دیں اور ان کے ساتھ پوری بردوباری رحمت اور مہربانی کے ساتھ کامیابی کی راہ پر چلیں چھوٹوں کو فرائض حقوق اقدار و معانی اور اصول و مابادی کا شعور نہیں ہوتا بلکہ ان تمام کو عمر گزرنے کے ساتھ دھیرے دھیرے حاصل کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو درست کرنے پر توجہ نہ دی جائے لیکن ضروری یہ ہے کہ اصلاح اس طریقے سے ہونی چاہیے جو تعمیر پر مبنی ہو تخریب پر نہیں جس میں تعدیب ہو ملامت نہیں جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر نظر ڈالی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اور درست طریقے سے بغیر کسی توہین یا سرزنش ملامت اور توبیغ کے طرز عمل کو بدلنے کا حدیث پایا یہ عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ کی گود میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برطن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے بسم اللہ پڑھو داہین ہاتھ سے کھاؤ اور وہاں سے کھاؤ جو تجھ سے نزدیک ہو چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا عطر بیس سیرت میں اس تعلق سے بہت سے شواہد موجود ہیں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ہمارے رسول کا طریقہ اس کو اپناو اور یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اختدا کرو عوض باللہ من الشیطان و عجیم یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی تبقہ رکھتا ہے اور بکسرت اللہ تعالی کی یاد کرتا ہے اللہ تعالی میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت و برکت دے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنی ریا اور آپ کے لئے ہر طرح کے گناہ اور خطاوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں بے شک وہ براہ بخشنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم پر اسلام کا انعام کیا مخلوق میں سب سے بہتر نبی کو ہماری طرف مبعوث کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ عظیم اخلاق والے ہیں مومنین کے لئے شفیق و محربان ہیں اللہ کے درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ کے علاوہ اصحاب اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں اما بعد مومنوں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر عظیم فضل و رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے دعا کو نفع کی اعتبار سے سب سے افضل اور اثر کی اعتبار سے عظیم بنایا چنانچہ اس نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور اپنے فضل و کرم اور احسان و سخاوت کی وجہ سے قبولیت کا وعدہ کیا اللہ کا فرمان ہے اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا والدین کی دعا کا بیٹے بیٹیوں کی نیکی میں بڑا اثر ہوتا ہے ان کی دعا تین قبول کیے جانے والی دعاوں میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اسے اب نماجہ نے روایت کیا ہے اپنی اولاد کے حق میں والدین کی دعا انبیاء و رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے یہ اللہ کے خلیل ہے جو اپنے رب سے نیک اولاد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب حبلی من السالحین کہ مجھے نیک بخت اولاد دا فرما تو جواب آتا ہے ہم نے انہیں ایک بردوبار بچے کی بشارت دی سالح فرزند سے نواز جانے کے بعد اچھی تعلیم اور اصلاح کا ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ نے اپنی اولاد کے لئے دعائے کرنا نہیں چھوڑا چلانچہ آپ اپنے رب سے اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے بوتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں اور ان کی اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور جب ابراہیم نے دعا کیے کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بدپرستی سے بچا اور یہ دعا کی ہے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق نائد کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش ہے پروردگار اور میری دعا قبول فرما خلیل علیہ السلام کی شفقت اپنے بیٹے اسمعیل اور اپنی اولاد کے لئے یہ تھی کہ انہوں نے اللہ عز و عز سے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ان میں انہی سے رسول بھیج یعنی اسمعیل السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ انہوں کی دعا قبول فرمائی اور ہمارے اول جنہ آخرین سردار پیارے نبی سلم انہی کی اولاد میں سے تھے جیسا کہ نبی سلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کے دعا ہوں بے شک اولاد کے لئے ماں کی دعا جعب قبول ہوتی ہے یہ عمران کی بیویں ہیں جنہوں نے دعا کی کہ اے میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میرے دعا قبول فرما جب بچی کو جنا تو کہنے لگی پروردکار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا درگی کی طرح نہیں ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردوں سے تری پناہ میں دیتی ہوں اللہ تعالیٰ انہوں کی دعا قبل فرمائی اور ان کی بیٹی ہیں بکا دا کی اور اس کو سارے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا اور انہیں بڑی نشانی و جگ نشانی بنایا ان سے اسے علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹوں اور نوازوں اور اپنے صحابہ کی اولاد کے لئے دعا کیا کرتے ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئی فرمایا کہ اللہ اسے قرآن کا علم دا فرما مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ دا فرما چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ یعنی امت کے علم و ترجمان ہیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی معنی فرمایا اللہ کے رسول انس آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے اللہ سے اس کے لئے دعا کر دیں حضرت انس کہتے ہیں آپ نے میرے لئے ہر بھلائی کی دعا کی اور میرے لئے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا کہ اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لئے ان میں برکت ڈال دے حضرت انس فرماتے ہیں چنانچہ میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بسرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً ایک سو بیس طفن ہو چکے تھے اس حدیث کو بخاری نے نواد کیا ہے ماں باپ کو اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے گریز کرنا چاہیے خواہ وہ انہوں یہ غصہ ہی کیوں نہ دیلا دیں بلکہ ان کے لئے درستی اور استقامت کی دعا کریں اور ان کے لئے اللہ سے رشت و ہدایت مانگے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ خود کو نہ اپنی اولاد کو اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو کہیں آسان ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو اس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے کتنی ہی بد دعا ایسی ہے جو ماں باپ نے اپنی کسی اولاد کے لئے کی جس نے اس گھری کو پا لیا جس میں دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ بساوقات وہ اس اولاد کی بگار اور حلاکت کا سبب بن جاتا ہے اللہ سے اس کی ناراض کی اور غزب سے ہم پناہ چاہتے ہیں پروردگار تو ہمیں ہماری بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنک رگا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا پیشوہ بنا جان لو اے مسلمانو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھا حکم دیا ہے جس کے شروعات پہلے خود سے کی ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بیجتے ہیں اے ایمانوالو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمتیں نازل کر جیسے تُو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر نازل کی میرا شبہ تو قابلہ تعریف و قابلہ تعظیم ہے اے اللہ محمد اور آل محمد اور ایسے برکتیں نازل کر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر برکتیں نازل کی اے اللہ تُو خصفائی راشد ناوبکر و عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تامین اور قیامت تک ان کی دروس طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبات آفرما اے اللہ شرک اور مشرکوں کو رسوا کر اے اللہ تُو دین کے قیلے کی حفاظت فرما